فلم و ڈرامو میں جب کبھی ایکٹرز کو بازیگار اور سٹنٹ مین جیسے مشکل سینز کرنے پڑتے تو اس سین کے لیے اس ایکٹر کے ساتھ بہت سے ہیلپرز بھی موجود ہوتے ہیں تاکہ اس سین میں ایکٹر کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو پاکستانی شعبیز میں بہت ہی کم ایسے ایکٹرز موجود ہیں جو انڈین فلم سٹار اکشے کمار کی طرح ریال سٹنٹ فلموں میں کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے اس فیلڈ میں آپ کو پروفیشنل ہونا پڑتا اور ساتھ ساتھ پریکٹس کی ضرورت بھی پڑتی ہے عام زندگی میں بہت سی گیمز اور جولے بھی حمد والے ہی لے پاتے ہیں سپیشلی بنگی جمپنگ دیکھنے میں جتنی لطف اندوز لگتی ہے حقیقت میں بہت سے لوگ قریب جا کر اس سے محضوظ ہونے سے انکار کر دیتے ہیں جیہاں ریسنلی اسی حوالے سے نومان اجاز کے بیٹے زاویار نومان جو کہ بختاور ڈرامے میں ملک دلاور کا کردار کر رہے ہیں انہوں نے بنگی جمپنگ کرتے ہوئے اپنے مناظرش فینس کے ساتھ شیئر کیے تو سب نے اپنی اپنی رائے کا ازار کیا ہے موسیقی ایک فینس نے نومان اجاز کے بیٹے زاویار نومان کے یہ مناظر دیکھ کر لکھا مجھے لگتا تھا شو بیس کے یعنی جو ایکٹرز ہیں ان کے بچے ڈر پوک ہوں گے مطلب نازک سے بھر تم نے تو یہ گمان دور کر دیا سو ملتے ہیں ایک نئی ویڈے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ